نماز کا بابند ہے لڑکا ہے یا لڑکی صرف یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ نماز کا بابند ہے پانچ وقت سے نماز مسجد میں پڑھتا ہے کیونکہ جو آدمی پانچ وقت نماز مسجد میں پڑھے حضور نے فرمایا فشہدو لہو بالعیمان اس کے ایمان کی قوائدوں کے پکا مومن اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا کبھی پڑھ لی ہو کبھی نہیں جو اللہ کا غدار ہے وہ تیری بیٹی کا کیسے مفادار ہو سکتا ہے ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے حضرت اللہ حولی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک طالب العلم تھے تو کسی نے ان کو رشتے کے لیے کہا تو انہوں نے عرض کیا حضرت سے کہ حضرت میں تو مسافر آدمی ہوں اور ویسے بھی میں یتیم ہوں میرا ماں باپ بھی نہیں ہے اب آپ بھی میرے ماں باپ ہیں یہ رشتے کی کہہ رہے ہیں تو ہماری امہ جان کو کہیں تو ایک گھر جا کے دیکھ تو لیں کہ رشتہ ہم کریں یا نہ کریں حضرت کی بیوی جو تھی وہ تشریف لے گئی پھر واپس انہوں نے کہا کہ وہ بچے کو بنا کر دو کہ وہاں شادی نہ کریں انہوں نے پوچھا بیوی کی بات کیا انہوں نے کہا نماز کا وقت ہوا میں نے ان سے کہا کہ وہ یہ پانی چاہیے چوکی چاہیے بیٹھ کے وضو کرنے کے لئے مسلح چاہیے انہوں نے کہا تمہارے گھر میں نہیں ہے جن کے گھر میں مسلح ہی نہ ہو نماز ہی نہ ہو ایسے گھر میں اس لئے کے کیا مہن ہے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہیز کتنا آئے گا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کسی بڑے آدمی کی لڑکی سے اگر میں جوڑ لگ جائے بس میں بھی شیوٹ کروں گا بھرمال دولت میں یہ پتہ نہیں ہے کہ کہا تم زندہ بھی نہ ہو گئے یا نہیں رہو گئے یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی جناب بالکل چاند کا ٹکڑا ہے کل گر جائے ہاسا ہو جائے چہرے پہ داغ آ جائیں پھر کیا کرو گے اس لئے علماء نے برمی ان چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ اگر گھر میں بیٹی اسی غیر مرد کے بارے میں تعریف کا رہیت ملخطرے کی گھنٹی بج گئی ایک لڑکے کو اپنے رشتے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ لڑکی دیندار اگر وہ نماز نہیں پڑتی ہے جو خدا کی غددار ہے وہ تیری کبھی وہ غدار نہیں بن سکتا ہم تشت tum گھر سے گھر بہت قرق گھر 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 gww گھrange